موسیقی اور سائد کچھ جو بات میں کہنا چاہتا ہوں اس کو میں فارمولیٹ کر کے آپ کے سامنے رکھ دوں پہلی بات تو یہ کہ دیکھئے ہم لوگ بات کر رہا ہے بے رجلار اور اصانتیت مزدور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ڈیویجن میں ہم بات نہ کریں اس ڈیویجن میں بات نہ کریں اور ہم لوگ اگر یہ بات کریں کہ آرکھک روپ سے لوگوں کے پاس جینے کے کھانے کے پینے کے پہننے کے اور جیون اسطر صدارنے کے جو سادھان ہیں وہ مہیا ہونے چاہیے اور اسی کے لیے دو سبھ ہیں یہ روزگار اور اصانتیت شیطر کے مزدور تو میں آپ کو چار لائن سنانا چاہتا ہوں کاؤنگریس کے اتحاس کا ایک پیرا ہے وہ اور یہ بات ہے کاؤنگریس اٹھارہ سو اٹھالیس یعنی کی ایٹین پھوٹی ایٹ ایٹین پھوٹی ایٹ یہ کاؤنگریس کے اتحاس میں دنسہ ایدل جی باچہ نے لکھا اس میں وہ دھکش ہوا کرتے تھے اور وہ کاؤنگریس کے دوسرے مہادی ویسر میں اپنی بات یہ کہہ رہے ہیں بھارت کی بیسار جن سنکھیا میں لگاتار بڑھتی جانے والی گریوی کا اُلیت کرتے ہوئے انیس سو اٹھالیس سے اگریلی کی سبتہ کے سبتہ سے جانے کے لقبک ایک سو سال پہلے برابر اسی پرکار رہیت کی حالت بگڑتی گئی ہے یہاں تک کی چار کروڑ لوگوں کو دن میں صرف ایک ہی بار بھوجن نصیب ہوتا ہے اور وہاں بھی ہمیشہ نہیں اس کا مکھے کارڑیا ہے کہ دیش کی سمپتی انیک مارگوں سے بلیش میں چلی جاتی ہے اب اس سمیں کی عبادی چار کروڑ اور آج کی عبادی بھی آپ چاریس کروڑ کہیں تو لگ بھر برابر ہے اور میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں اس اُدھار سے کہ ایک دھانچہ بنا ہوا ہے ایک دھانچہ بنا ہوا اور اس دھانچے کو جو سمیں سمیں پر کمیٹیاں آتی ہیں سمیں سمیں پر جو بیروز اُبھر کے آتا ہے وہ اس سمیں کی تاتکالین جو بتر استطیق ہوتی ہے اس کو ریفلیکٹ کرنے کے لیے وہاں پڑے رکھ دیتا ہے اور یہ بات اس سمیں سے چلی آ رہی ہے آپ کی جب دیش میں اگریت چلے گئے کانگریس کی سرکار آ گئی تو کانگریس کی سرکار میں بھی دس سال جب بھی گئے تو پی سی محال نایس کمیٹی بنی اور پی سی محال نایس کمیٹی نے کہا محال نایس کمیٹی نے دو سال تک شڑی کی اور شڑی کرنے کے بعد یہ کہا کہ دیش میں جو سمپتی ارجیت کی ہے دیش میں جو کمائی کی ہے اس کا زیادہ سے زیادہ حصہ کچھ پریواروں میں جا کے سمٹ رہا ہے وہ دھاچہ کوئی ٹوٹا دائی وہ چلا رہا ہے اور اس ہمیں جو مزدوری کی درکھی ہے اور اس سے پہلے جو انیس سا سی پہلے جو مزدوری ملتی تھی وہ اپنی کوالٹی میں یعنی گلوکتہ میں جو مزدوری تھی وہ کم ہو گئے اور اس کے بعد دو ہزار چار میں جو بھی پروفیسر عجیت سیر باستو جس کے میمبر تھے عجیت سندوقتہ کمیٹی کی ریپورٹ آئی اور اس میں اس کمیٹی کی ریپورٹ میں یہ کہا گیا کی ست اپتر پرسینٹ یعنی سیونٹی سیونٹ پرسینٹ لوگ ایسے ہیں جو روجانہ بیس روپے سے کم پر روجانہ بجارہ کرتے ہیں اس کے بعد تندوقتہ کمیٹی آئی اور اس کے بعد بہت ساری کمیٹی آئی ہم اگر کیول ان آقوں کے جریعے ایک تاتکالیم جو اسٹھیتی ہے یعنی کہ آج کی اسٹھیتی کی بیویسکہ پر اس کے بھیانکتہ پر اس کے بتر حالات کی چرچہ اگر کر کے ایک اپچاریتہ پوری کرنا چاہتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کام ہم نے کر دیا لیکن دوسرا اس کا پچھ ہے دوسرا پچھ کیا ہے جس کی چرچہ رویسی واسطو نے بھی کی تھی اور میں بھی کرنا چاہتا ہوں کہ اس دیش نے آج کی تاریخ میں آج کی تاریخ میں نرل بھی کر رہے تھے کہ ایک پرسینٹ لوگوں کے پاس سبتر پرسینٹ سے زیادہ کی ہتتر پرسینٹ کی ہتتر پرسینٹ سے زیادہ سمپتی کٹی ہے یعنی یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس سو روپے کا اگر دس پیسے کا بھی حصہ اگر بھٹا ہوگا اگر ایک پرسینٹ لوگوں کے پاس سیونٹی تھیری پرسینٹ ہے تو جاہل سی بات ہے کہ وہ پیسہ ایک پرسینٹ لوگوں کے پاس گیا کس کی جیب سے وہ پیسہ گیا یہ جو بیوزگار ہوئے ہیں ان کے گھر سے انباروں میں آپ پڑھئے ادھیا بڑے بڑے فیرس میں بیگیاپن نکلتے ہیں گولڈ اوپسن سونے کی لیلانی یہ نئے طرح کا بیگیاپن ہے ہمارے سمارے میں پچھلے کچھ سالوں میں آپ دیکھیں انباروں میں وہ بڑھا ہے اور وہ جو گولڈ اوپسن ہے وہ کیا ہے آپ کے گھر کی ساری سمبتکی نکل کے جا رہی ہے ایک ہی راستہ ہوتا ہے ساتھیوں اور اس بات کو ہی سمجھنا سب سے زیادہ مہت کون ہے سو روپے ہی ہوتے ہیں سو روپے سے زیادہ نہیں ہوتا ہے اور سو روپے جو کمائی ہوگی اسی میں بھٹوارہ ہوگا اور وہ جو بھٹوارہ ہو رہا ہے وہ لگتار جو بھٹوارہ ہو رہا ہے وہ بھٹوارہ یہ ہو رہا ہے کہ کچھ لوگوں کے پاس ایک آدمی کے پاس 77 روپے جمع ہو گیا ہے اور بات کے جو 27 لوگ ہیں اس میں وہ 27 روپے جو بھٹے ہیں 27 روپے جو ہیں وہ نینیانے پرسنٹ جو لوگ ہیں ان نینیانے پرسنٹ لوگوں میں وہ جو 27 روپے ہیں وہ بھٹوارہ بس کیول ایک ارساس رہیے اور آپ اکیڈمیک جاردنس میں مت جائیے آپ کے بھیتر آپ کا جو آج آپ دیکھئے مزوروں کو روزگار کا حال روزگار کوئی کیول آرٹھیک نہیں ہے آپ یہ سمجھئے کہ اگر جب ہم روزگار کی بات کرتے ہیں تو روزگار کے ساتھ کیا کیا جوڑا ہے روزگار کے ساتھ جوڑا ہوا ہے آپ کی آرچی سوائتتہ تو جوڑی ہوئی ہے ایک اس کے ساتھ ساتھ جوڑا ہے سممیدھانی کدھکار اس کے ساتھ کیا جوڑا ہے سماجی سرکچہ میں اس کو تھوڑا سا ایک ادھارہ سے سمجھانا چاہتا ہوں کہ جیسے مان لیجئے ایک پوشٹ مین کو آپ کتنا پیسہ دیتے ہیں پچیس ہزار تیس ہزار چالیس ہزار جو بھی آج کی تاریخ بیتن ہوگا اس بیتن کے ساتھ اس کو کیا جا ملتا ہے اس کے بعد اس کو کیا ملے گا پینسن یعنی بھویس کی سرکچہ جس کو ہم سماجی سرکچہ کرتے ہیں سماجی سرکچہ اور کیا کرتے ہیں میڈیکل یہ تمام طرح کی ایک پوری جس کو کہتے ہیں نا سمیدھان سمیدھان کی بھاؤناؤں کے بھی پریت ہم روزگار کی بات کرتے ہیں کہ بھاؤناؤں کے انکول یعنی سمیدھان کی جو پوری بھاؤنہ ہے وہ بیس میں ہوتی ہے روزگار کے آج کی حالت میں کیا ہے آج کی حالت میں آپ دیکھیں روزگار سے آپ کو کیا مل رہا ہے آپ کو آپ کو روزگار میں ایک پوشٹمنٹ کی جگہ پر آپ نے پانچ کوریر والے کو چھے کوریر والے کو یعنی ایک آدمی کی کو جو پیسے ملکتے تھے اس کو آپ نے چھے آدمی میں ڈسٹیبوٹ کر دیا آپ کے پاس آگڑا کیا ہو گیا چھے آدمی کے لیے روزگار کے احصر پیدا کر دیا لیکن اس میں جو پیسے جو بٹ رہے ہیں ایک پوشٹمنٹ کا جو پیسہ ہے چھے ہیسوں میں بٹا یعنی چھے پڑیوانوں کے لیے بٹا مائنس کیا ہو گیا کام کے گھنٹے آج گھنٹے وہ کام کرتا تھا پوشٹمنٹ وہ ایک کوریر والا کتنا کام کرتا ہے بارہ سے چودہ گھنٹے سولہ گھنٹے اس کو کوئی کوئی میڈیکل کی سمیدہ نہیں کوئی چھکٹی نہیں کوئی راجنیتی کا ذکار نہیں کوئی سمیدھانی کا ذکار نہیں اس سب کو آپ اگر بھونجی میں پیسے میں اگر کن بھٹ کریں گے تو آپ کو یہ بڑا ایمان ہوگا تو آپ کھیون روزگار کی جب بات کرتے ہیں تو کھیون روزگار کا مطلب یہ نئی بات یہ کہیں آپ نے آج گھنٹے دس گھنٹے آپ کسی کو گزارنے کا کوئی پلیکٹورن یا کوئی منچ یا کوئی سنسطان چاہ رہے ہیں روزگار اگر آپ دیکھیں گے تو کئی عرثوں میں ہم سے جو چھینہ گیا ہے روزگار کا جو پورا پورا جو ایک مکمل دھاچہ ہوا تھا وہ سب کیپٹل کے روپ میں پیسے کے روپ میں اس تیہتر لوگوں تیہتر جو پرسنٹ گیا ہے جو ایک پرسنٹ لوگوں کے پاس وہ سب کچھ جا رہا ہے تو میں یہ بہت لمبی بات ہو جائے گی میں یہ کہنے کی کوشش آپ سے کر رہا ہوں کہ آپ کانونوں کے ستھی دیکھ لیجے سنسط میں دو طرح کے کانون بنتے ہیں ایک کانون بنتا ہے لاغو ہونے کے لیے اور ایک کانون بنتا ہے لاغو نہیں ہے لاغو ہونے کے لیے کس کے لیے بنتا ہے جیسے تیڑی نیل اب ختم کر دی جائے گی تیڑی نیل ختم ہو جائے یہ بھی پچھلے سطر میں آریا ہے آپ دیکھئے جتنے بھی آپ کے راجنیتی کا دکار تھے جتنے بھی سمیدانی کا دکار تھے جتنی آپ کی سمالی ایک سرکشہ کے دکار تھے ایک ایک کر کے ختم ہو جائے اب یہ سارے ادھیان ہیں کوئی میرے پاس بہت سارے ڈاٹا جائے بہت سارے ادھیان جس کو میں کوٹ کر کے آپ کو یہاں بتا سکتا تھا دوسری طرف دوسری طرف جو مالکوں کے حق میں جیسے آپ مان لیجئے سنگٹھی چھیکر میں مالکی کا بڑا ہی جامپول ہے آپ ہریانہ میں چلے جائیے اور جتنے بھی دیس میں گنڈیا کے نام پر جو کمپنیاں آ رہی ہیں وہاں آپ اگر ضرورت کر لیجئے کہ قانون کے حسات سے آپ سنگٹھن منانا چاہتے ہیں مزدوروں کے آجھنٹے کام کی بات کرنا چاہتے ہیں ان کی سویدھاؤں کی بات کرنا چاہتے ہیں آپ کے خلاف راستدروں کا مقدمہ ہو جائے گا راستدروں کا مقدمہ آپ کے خلاف ہو جائے گا اور راしましたدروں کی مقدمے پر سرکار نہیں پولٹیکل نہیں عدالت موہر لگاتی ہیں عدالت موہر لگاتی ہیں عدالتوں کو جو ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ اگر عدالت ہے تو بڑی پاک ساتھ ہوگی نہیں یہ پورٹیکل بیپنس ہے درابیتی کا اوجار ہے یہ یہ کب کس طرح سے اس کا طرح اپیوب کرنا ہے یہ بھی تیہ ہوتا ہے آپ یہ کہیں گے کہ ارے تو جج بیٹھا ہے تو بڑا نشبت نہیں یہ سب ان کے اپنی بیعکشائیں جو ہوتی ہیں وہ راجلیتی سے لوگ جی ہوئی ہوتی ہیں اسی لئے ساتھیوں میں آپ سے یہ جبوں کہنا چاہوں گا کہ آپ جب بھی آپ جو بھی اس طرح کے سب ڈاتے ہیں اس کو پہلے تو آپ ایک جگہ کھڑے ہو کر کہ ہم کس کے نظر یہ سے بات کرنا چاہتے ہیں کس کے پچھ میں کھڑے ہو کے بات کرنا چاہتے ہیں کس کے پچھ میں چیزے انباد ہوتی ہیں جیسے ہی ہمارتی ادارباد کی بات کرتے ہیں یہ بہجن سماج کے لئے ادارباد نہیں ہے آپ یہ سوچئے اس لئے میں کہنا تھا کہ بہت بارید باتیں ہیں جو میں آپ سے یا سیر کرنا چاہتا تھا یہ جیسے مال نے یہ ادارتا ادارتا اگر ایک آدمی میں اگر ادارتا ہوتا ہوں تو میرے لئے ادارتا کا کیا مطلب ہوا میرے لئے ادارتا کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کل بھوکے رہتے تھے اب آپ کو ہم نے ایک ٹپڑا ٹھیک دیا یہ ہماری ادارتا ہے یعنی ہمارے پچھ میں ہم لیبرال ہو گئے اور ہم اسی کو دوہراتے ہیں نہیں ہم کو یہاں جو بیٹھے ہیں ہم یہاں بیٹھے ہیں کہ ہم کو مکمل ادھگار چاہیے ہم کو ٹپڑا نہیں چاہیے ہم کو ٹپڑا نہیں چاہیے کہ آپ نے کہا دیا کہ ہم مہینے میں آپ کو پانچ دن کا کام دے دیں گے اس سے پریوار سو دن کا خرچہ چلا لینا آپ دیکھ دیکھئے سو دن کی جو مزدوری کی بات ہوتی ہے اگر اس کو ٹرانسلیٹ کریں آپ اپنے اپنے پچھ میں کھڑے ہو کر سو دن کی مزدوری کا کیا مطلب ہوا سو دن کی مزدوری کا مطلب یہ ہوا کہ سو دن کا پیسہ ہم آپ کو دیں گے آپ اپنے پیغائے کو تین سو پیسٹ دن چلا لیجی گا اس سے خرد چلائیں گے اس کا مطلب یہ ہوا تو آپ دیکھیں کہاں ہم تین سو پیسٹ دن کی بات کرتے تھے اب ہم کہنے لگے کتنی اچھی ہوجنا ہے سرکار کتنی اچھی ہوجنا لگا رہی ہے سو دن کا کام تو دے رہی ہے یعنی اس نے ہم کو تیار کیا ہے کہ ہماری چیزیں جو چھینی جا رہی ہیں ہماری جو چیزیں چھینی جا رہی ہیں ہم اس کو اچھا بتائیں یہ سب سے بڑا ہتھیار ہوتا ہے ساجیوں کسی بھی بیوستہ کے بنے رہنے میں اسی لیے میں نے اٹھارہ سوانٹالیس سرے کے ابھی تک بات دی آپ سے جو بات کہہ روائی جا رہی ہے آپ سوچیے ذرا سمجھ کر کہ ہم جو کہہ رہے ہیں ہم جو کہہ رہے ہیں وہ کس کے پکچھ میں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کس کے ہیتوں میں کہہ رہے ہیں یہ بات ہم کو اور آپ کو سمجھنی چاہیے لاشت میں میں بات ایک کا ہے کہ اپنی بات ختم کروں گا چونکہ میں نے سمجھ سے پانچ منٹ زیادہ لے دیا آپ لوگ جو بار بار یہ کہتے ہیں یہ وہ پردھان منٹری ہو جائے سرکار میں پردھان منٹری ہو جائے میں ساتھیوں کہتا ہوں کہ میں اس سے سامت نہیں ہوں پوری بیوستہ جو ہے پوری جو بیوستہ ہے ایک پردھان منٹری ہے اور ایک راکھ پتی اور ایک مکھ منٹری نہیں چلاتا ہے سماج میں سماج میں اس کا ڈھاچہ کیسے کھڑا ہوا ہے کیسے اس کی ایک سینیاں ہم نے تیار کی ہے یہ اگر آپ کہتے ہو آپ آج مائیہ واتی جی کو پردھان منٹری بنا دو کانسی رام جی کو بنا دو یا کسی کو بنا دو آپ آپ سوچے گا کہ وہ اس سماج میں بیوستہ پر پریورتن ہو جائے گا یہ ساتھ یہ سمبو نہیں ہے یہ تب سمبو ہیں جب آپ کی تیاری ہو آپ نیچے سے لے کے اوپر تک کا ڈھاچہ جو ہے آپ بنائیں میں سب ہو گی جیسے مان لیجیے دو اپریل کو کیا ہوا تھا پہلے ساتھ دو اپریل کو کیا ہوا تھا کسی راملتی پارٹی میں ساتھ نہیں دیا کسی پارٹی میں ساتھ نہیں دیا سرکار نے بھی آپ کو ہلکے سے لیا پوری اسٹیٹ نے آپ کو ہلکے سے لیا لیکن کیا ہوا اتحاس رچ گیا اتحاس رچ گیا کہ نیچے سے لے کر نیچے چکی آپ نے ایک سنگھٹھنگ بنا دیا تو یہ جو بات ہے یہ سنگھٹھنگ جو بنے ہوں میں ہیں یہ جو پوری ایڈالوجی ڈبل اپ اس کو ڈبل اپ کیجئے اس کی باریکیوں کو سمجھئے ایسے بسیوں کی جو باریکیاں ہیں اس کو سمجھنے کا کام کیجئے کیول اگر ہم ہر میٹین میں ہر میٹین میں کیول ایک بات کریں گے پر ندت کی بات کیول یہ بات کریں گے سرکار کرنے کے تمہارے ہاتھ میں ہونا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ سرکار سماج بنانے کی جو پورییاں ہوتی ہے یہ نہیں ہے اسے سماج نہیں بنے گا سماج کے لیے جو بھانچہ بنانا ہے اس میں آپ کو تمام پر ہٹی بسیوں پر بانچیت لگتار کرتی لینے پڑے گی اب کیوں نہیں بات کریں گے کلا پر کیوں نہیں بات کریں گے آپ سمیت پر آپ تمام بسیوں پر بات کریں گے اسی لئے مجھے یہ اچھا لگا کہ اس طرح کے بسیوں پر ہم بات کر رہے ہیں کیوں کی جب تک کی ارخ بیوستہ کی باریکیوں کو آپ نہیں سمجھیں گے ان کے جلیے تب تک میں نے سمجھتا ہوتی آپ یہ جو بیوستہ میجوں کے سمیں سے چلی آ رہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا وہ اس کو توڑ نہیں پائیں ہیں ابھی تک ہم لوگ بہت نارے لگا رہے ہیں ہم لوگ ایک ایک چیز ہم سے چھینی گئی ہے اور اتنی بات کہہ کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا کی ایک سمارحال جو اس کا ہے ایک بیچاری گروہ سے جو دھانچہ بنا ہوا ہے ہمارے دھانچہ کیا بنا ہوا ہے ہمارے دھانچہ بنا ہوا ہے کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہونے چاہیے آپ کے دل دیوان میں جان نہیں ہونا چاہیے ہم نے دھانچہ یہ بنا رکھا ہے اور جب یہ دھانچہ بنا ہوا ہے پیچاری کروپ سے تو آپ سمارحال بیروکریٹک کوئی سمارحال بنا لیجئے ایک روڈنیک دے دیجئے جی ترک پھٹ 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 ایسے ہو جائے گا کمپیوٹر آئے گا اور یہ سب کر دے گا یہ بہت آسان ہے بہت جلدیبادی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ایڈلوڈی اتنے لمبے سمجھ سے اگر ٹھیکی ہوئی ہے اتنی گھری روستہ اس نے بنا رکھی ہے اور اتنے ہلکے طریقے سے ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا سمادھان ہو جائے گا تو ایسا نہیں ہونے جا رہا ہے آپ نے مجھے سنا سمجھ دیا بہت بہت دنیا